اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم نے پارشل فریکشن کے تین لیکچر دے دیئے ہیں تو پارشل فریکشن والا چپٹر سٹارٹ کیا ہوئے تو پارشل فریکشن کے ہم نے تین اس سے پہلے لیکچر دے دیئے ہیں جن میں ہم نے اس کے سلوشن کے ڈیفرنٹ سلوشن کے میتھرڈ یہاں پہ پڑھے تھے تو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں ریزولیشن آف پارشل فریکشن انٹو فریکشن کہ جب ہم resolution of partial fractions into fractions کہ جب ہم fraction کو ہم partial fraction کے اندر convert کرتے ہیں resolution of fractions into partial fractions تو ہم کیسے کریں گے اگر ہمارے پاس 2x divided by x square plus 2x plus 1 اگر denominator یہاں پہ فیکٹرائز نہیں ہے تو فیکٹرائز اگر denominator نہیں ہوگا تو ہم سب سے پہلے اس کو فیکٹرائز کریں گے جس کا میتھڑا ہم نے پہلے والے لیکچر میں پڑھ لیا ہے کہ کیسے ہم اس کو فیکٹرائز کریں گے سمپل جیسرہ فیکٹرائزیشن ہوتی ہے اس طرح ہم نے دین آمینیٹر کو فیکٹرائز کرنا ہے فیکٹرائز کر کے اس کے فیکٹرز بنا کے پھر اس کے بعد اس کو partial fraction کے اندر اس کو سالف کر دینا ہے تو اس کے ہم ڈیفرنٹ دیکھتے ہیں کہ جب کیا ہوا فیکس دین آمینیٹر کیا ہوا فیکس سے مراد دین آمینیٹر ہے تو دین آمینیٹر میں جب ہمارے پاس ڈیفرنٹ فیکٹرز ہوں گے تو ہم ان کی ریزیلیشن کیسے کریں گے into partial fractions تو ان کو ہم partial fractions کے اندر کیسے convert کریں گے تو سب سے پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے سب سے پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں اگر ہمارے پاس linear factors ہوں دین آمینیٹر کے اندر linear factors ہوں گے جیس طرح x divided by x plus 1 into x minus 1 دونوں factors یہاں پہ ہمارے پاس linear ہیں linear وہ ہوتا ہے جس میں variable کی power 1 ہو تو یہاں پہ دیکھیں x کی power 1 ہے یہاں پہ x کی power 1 ہے جب دونوں میں x کی power 1 ہے اس کا مطلب ہے دونوں factors یہاں پہ دین آمینیٹر میں ہمارے پاس linear ہیں تو جب linear ہوں گے تو ان کو ہم ایسے لکھیں گے a divided by x plus 1 plus b divided by x minus 1 کیونکہ دونوں factors دیکھیں یہاں پہ linear ہیں پہلا factor یہ والا linear ہے تو اس کو a divided by لکھیں گے دوسرا factor x minus 1 یہ بھی linear ہے اس کو لکھیں گے b divided by x minus 1 یہاں پہ a اور b constant ہے جن کی ہم value آگے اس کا solution کر کے ان دونوں کی values نکالتے ہیں نکال کے ہم یہاں پہ put کر لیتے ہیں تو ان دونوں کی values نکالنے کا جو method ہے یہ lecture number 2 اور lecture number 3 کے اندر partial fractions کے جو lecture number 2 اور 3 دیے ہوئے ہیں تو ان میں یہ والے method ہم نے وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے یہاں سے نیچے اس کو solve کرے گے تو دوسرا part دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس numerator میں جو مرضی ہو لیکن ہم d denominator کو دیکھیں گے کہ d denominator میں ہمارے پاس کیا ہے تو ہم نے d denominator کو دیکھ کے پھر اس کی آگے fractions بنانی ہے تو d denominator میں دیکھیں ہمارے پاس اس طرح سے ہو x plus 1 x minus 1 whole square ابھی دیکھیں یہاں پہ جو d denominator کے اندر factors ہیں یہ linear کی ہیں کیونکہ variable کی power یہاں پہ 1 ہے یہاں پہ variable کی power 1 ہے جب یہاں پہ linear ہوں گے factor اور ساتھ میں repeated ہوں گے x minus 1 whole square ہے تو یہ repeated ہے کیونکہ x minus 1 whole square x minus 1 دو مرتبہ x minus 1 x minus 1 یہاں پہ 2 مرتبہ ہے یہاں پہ repeated ہے یہاں factor repeated ہے جب repeated ہوگا تو پھر ہم اس کو کیسے لکھیں گے جب repeated ہوگا اس کو ہم لکھیں گے پہلا factor دیکھیں x plus 1 ہے اس کو لکھیں گے a divided by x plus 1 plus next factor دیکھیں x minus 1 whole square جب whole square ہوگا اس کو ہم کیسے ایک مرتبہ x minus 1 ایسے ہی لکھیں گے دوسری مرتبہ اس کو لکھیں گے c divided by x minus whole square ایک مرتبہ square جو repeated ہوگا repeated کو ہم نے ایک مرتبہ ایسے ہی لکھنا ہے جس طرح x minus 1 repeated ہے تو b divided by x minus 1 ایک مرتبہ ایسے ہی لکھ لیا plus دوسری مرتبہ x minus 1 whole square a کے بعد b b c جب ہمارے پاس linear d denominator میں factors ہوں گے اور ساتھ میں repeated بھی ہوں گے تو اس کو ہم ایسے پارشل fractions کے اندر ایسے اس کی fractions بنائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے a b اور c یہاں پہ تین values find out کرنی ہے find out کر دی denominator کے اندر ایک linear فیکٹر ہو دوسرا quadratic ہو یہاں پہ دیکھیں x فیکٹر linear ہے دوسرا فیکٹر quadratic ہے تو اس کو ہم کیسے solve کریں گے یہاں پہ دیکھیں x کی power 1 ہے یہ والا فیکٹر ہے linear یہاں پہ دیکھیں x کی power 2 ہے variable کی power 2 ہے تو یہ والا fractions بنائیں گے تو linear والے کو ہم نے ایسے ہی لکھنا ہے x plus 1 یہ linear والا ایسے ہی بنا لینا x plus 1 plus جو quadratic ہوگا اس کو ہم کیسے لکھیں گے یہ دیکھیں a کے بعد ہوتا ہے b تو quadratic والے کو اس طرح سے لکھنے b x plus c divided y x کے plus جو quadratic ہوگا اس پر ہم ایسا لکھیں گے next جو ہم constant لکھیں گے جس طرح b ہے تو اس کے ساتھ x لگائیں گے plus اس سے next constant لکھ لیں گے جس طرح a a a کے پاس b b x لگا لیا x plus b c to b x plus c جو quadratic factor ہوگا quadratic factor کے اوپر numerator ایسے بنائیں گے اور جو linear ہوگا اس کا numerator ہے وہ ہم ایسے بنائیں گے اس میں سے a b c value find out کریں گے find out کر کے پھر اس equation میں put کر لیں گے تو یہ ہے کہ ہمارے پاس linear اور quadratic factors ہوں تو ہم partial fraction کے اندر ایسے لیں فریکشن بنائیں گے بنا کے a b c value find out کر کے last equation میں out کر لیں گے تو یہ صاف ہو جائے گا تو next دیکھیں point number four numerator میں جو مرضی اور numerator کو آپ نے نہیں دیکھنا کیونکہ numerator میں کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن deal numerator پہ depend کرتا ہے کہ deal denominator جو اس میں کیسے factors ہوں گے اور ہم نے ان کو کیسے convert کرنے پارشل fractions کے اندر کیسے اس کی fractions بنانی بنانی تو ڈی denominator کو صرف دیکھنا ہے کہ اگر ہمارے پاس دونوں factors جو ہیں وہ quadratic ہوں جس طرح دیکھیں x کے plus one into x k plus 2 x k plus 1 x k plus 2 یہ دو factors ہمارے پاس تو ان کو ہم کیسے partial fractions کے اندر لکھیں جب دونوں factors ہمارے دیکھیں پہلا factor quadratic ہے تو quadratic کے لیے ہم ساتھ میں x بھی لگتے ہیں جس طرح پہلا ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں cancet a x plus b divided by x k plus 1 plus یہاں پہ دیکھیں دوسرا factor x k plus 2 a b b b b b b c c x plus b d دوسرا factor x 2 جب quadratic ہوگا کیونکہ quadratic کے اوپر ساتھ میں x لگتے ہیں plus next constant دیکھ رہتے ہیں quadratic کے اوپر numerator ایسے بنائیں گے دوسرا بھی quadratic ہے اس کا numerator بھی ایسے بنائیں گے تو یہ والے چار اس کے step ہیں چار step کے اندر کے ہمارے پاس سب سے پہلا linear factor ہوں صرف a لکھیں گے ساتھ میں x نہیں لکھیں گے linear ہوگا تو ہم ایسے بنائیں گے اگر ایک linear ہے دوسرا repeated ہے دوسرا دیکھیں repeated ہے تو اس کو لکھیں گے a divided by linear x plus 1 plus repeated is b divided by x minus 1 ایسے ہی لکھیں گے plus c divided by x minus 1 all square پھر دوبارہ اس کا square لکھیں گے اگر linear بھی ہوگا ساتھ میں repeated بھی ہوگا اس کو ہم ایسے convert کریں گے next تیسرا جو اس کا method ہے اگر ہمارے پاس linear و و quadratic و پھر ہم کیسے بنائیں گے linear اور quadratic جو ہوگا اس کو لکھیں گے linear from a divided by y و quadratic ہوگا bx plus c divided by x square plus 1 quadratic کو لکھنے کا method یہ ہے اور اگر دونوں ہی quadratic ہوں تو پھر ہم کیسے لکھیں گے پہلا quadratic ہے پھر x plus b divided by x plus 1 plus دوسرا b quadratic ہے تو اس کو لکھیں گے cx plus d divided by x scale plus 2 تو quadratic ہوں گے linear ہوں گے پھر ہم ان کو convert کریں تو ان کے جتنے بھی solutions ہیں یہ سارے a b c values یہ سارے چار step کے اندر کے ان میں سے values find out کرتے تو اس کے سارے solution ہم نے lecture number two اور lecture number three کے اندر سلویشن کے method پڑھے ہوئے گے ان کو ہم کیسے سال واقع کریں کے ہم اگر یہی والا مارے پاس quadratic ہوگا quadratic ہوگا ایسے لکھتے ہوتے ہیں ax plus b x دوسرا constant لکھ لیتے ہیں divided by x plus 1 جہاں پہ بھی quadratic آئے گا اس کو ایسے بنائیں گے جہاں پہ ایسے بنائیں گے اور jam پہ repeated ہوگا x minus 1 all square x minus 1 all square repeated x minus 1 into x minus 1 repeated is کو لکھیں گے a divided by x minus 1 plus دوسری مرتبہ b divided by x minus 1 all square دوسری مرتبہ اس کو all square کر کے لکھیں گے اس کی کوئی بھی values آپ نے فائنڈ یہاں پہ اس فائن میں لکھ کے اس کے بعد a b c values یہاں پہ لو فائنڈ ہو کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو وہ میں کمینٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو وہاں پہ سکتے ہیں دیں گے دیں گے